دعا کی گزارش کرنی ہے حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ اس وقت عالم اسلام کے لئے نہایت قیمتی سرمایہ ہیں حضرت کی نہایت اہم خصوصیات میں سے سب سے اہم خصوصیت جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ چھوٹوں پر حضرت بے انتہا شفقت فرماتے ہیں میں دوسروں کا تو نہیں جانتا یقیناً حضرت کا معاملہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہوگا حضرت فرماتے بھی ہیں کہ دین کا کام کرنے والا مصبت کام کرنے والا ہمارے پاس اہم تعاون کریں گے یقیناً بارہ حضرت والا کو ایسا ہی پایا دو باتیں میرے سلسلے میں ہیں ایک تو یہ کہ حضرت سے جب ہم نے ارض کیا حضرت اقدس استاذ محترم مفتی نصیم احمد العازمی دامت برکاتہم العالیہ کی کا رسالہ شان امام عاظم ابو حنیفہ پر تقریز کے سلسلے میں حضرت نے بہت جلدی مولانا عابد جمشیت صاحب کے واسطے سے تقریز بھی تحریر فرما کر ارسال فرمائی اور حضرت نے دعاوں سے نوازا دوسرے بھی ان قریب حضرت نے قریب ہی میں مجھے اجازت حدیث بھی عطا فرمائی ہے اور اس کے علاوہ حضرت اقدس کی خدمت میں جب بھی کوئی علمی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے بھیجا جاتا حضرت والا بہت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ اس کا جواب انعائد فرماتے ہیں یہ یقیناً اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افضائی ہے ایسے کشادہ ظرف اللہ والے کے لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم دعا کریں اور حضرت والا کی جو مصبت خدمات ہیں اور مستقل خدمات ہیں اللہ تعالیٰ حضرت والا دامت برکاتہوں کو جلد از جلد شفائے کلی نصیب فرمائے اور حضرت والا جلد سے سہتیاب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ حضرت کا فیض عام و تام فرمائے جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا بندہ محمد یوسف اساد انڈیا ممبئی بانی العلم انٹرنیشنل اکیڈیمی خطیب گریس سکوئر ایم ایم ویلی مومر